دوستو یہ ہے محمد بلال بلال ہمارے گاؤں کے بہت مہنتی کسان ہے بلال اپنی فیلڈز میں وارٹر میلن گرو کرتے ہیں اور پھر انہیں شہر جا کر بیشتے ہیں لیکن پچھلے ایک ویک سے بلال بہت پریشان ہے کیونکہ ہر رات اس کے سٹور سے کچھ وارٹر میلنز غائب ہو جاتے ہیں ابھی کل شام کی بات ہے کہ اس نے 335 وارٹر میلنز سٹور میں رکھے پر صبح جب وہ سو کر اٹھا تو 87 وارٹر میلنز کم تھے اب بلال کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے پاس کتنے وارٹر میلنز بچے ہیں چلیں دوستو یہ پتہ چلانے میں ہم بلال کی مدد کرتے ہیں اس کے لئے ہم 335 میں سے 87 کو سبٹریکٹ کریں گے 5 میں سے 7 سبٹریکٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ بڑے آداد یعنی greater number cannot be subtracted from smaller number اس لئے ہم 3 یعنی tens کی value میں سے 1 بورو کریں گے تو 5 بن گیا 15 اور 3 بن گیا 2 اب 15 میں سے 7 minus کیا تو ہمارے پاس 8 بچا اس کو ہم ones کی place پر لکھ دیں گے 2 میں سے 8 سبٹریکٹ نہیں ہو سکتا تو ہم hundreds کی place پر موجود 3 سے 1 بورو کریں گے تو 2 بن گیا 12 اور 100 کی place پر 2 بچا 12 minus 8 ہوا 4 اب ہم 4 کو tens کی place پر لکھ دیں گے 100 کی place پر موجود 2 میں سے 0 minus کیا تو 2 بچا اس طرح ہمارا آنسر آیا 248 یعنی بلال کے پاس 248 watermelons ہیں اب بلال کیا کرے اگلے دن پھر بلال نے اپنے سٹور میں 248 watermelons رکھے جس میں سے 239 watermelons غائب تھے دوستوں اب اس کے سٹور میں کتنے watermelons بچے ارے واہ بلکل ٹھیک یعنی بلال کے پاس اب صرف 9 watermelons بچے تھے رات ہوتے ہی بلال اور اس کے فرینڈز سٹور میں چھپ کر بیٹھ گئے تھوڑے ہی ٹائم کے بعد فور چوہے اس کے سٹور میں داخل ہوئے اور watermelon ایک کارٹ میں رکھنے لگے بلال اور اس کے فرینڈز بہت حیران ہوئے کہ چوہے ان watermelons کا کیا کرتے ہوں گے بلال اور اس کے فرینڈز نے ان چوہوں کا پیچھا کیا تو وہ حیران رہ گئے چوہے watermelons کا کارٹ ساتھ والی بستی میں لے گئے جہاں فلٹ آیا ہوا تھا اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا آپ بھی اپنے فرینڈز کی help کریں اور ان questions کو solve کریں موسیقی